نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے روزہ اور قرآن مجید روزِ محشر شفاعت کا ذریعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خویشات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن مجید کہے گا اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دے پھر سارے عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی آپ علیہ السلام نے اشاعت فرمایا روزہ ڈھال ہے جیسا کہ میدان جنگ میں تمہاری ڈھال ہوتی ہے ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے ایک اور روایت میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ علیہ السلام نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں علیہ السلام سے دعا ہے علیہ السلام سے دعا ہے علیہ السلام سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین علیہ السلام سے دعا ہے